محترم ناظرین خلاص قرآن کی ایک تالیسویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج خلاص قرآن کی اس پرونق بزم میں سورہ انکبوت سورہ نمبر انتس کا خلاصہ پیش خدمت ہے امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے ناظرین اکرام سورہ انکبوت یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر انہتر آیتیں ہیں اس سورہ کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مومن ہیں یوں ہی نہیں چھوڑ جائیں گے بلکہ اللہ تعالی انہیں آزمائے گا تاکہ ان کا ایمان پکا ہو اسی طرح منافقوں کو بھی لطاڑا گیا ہے اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ ہے کہ انبیاء نے کیسی مسئبتیں اٹھائی ہیں پھر اس کے بعد قوموں کا انجام بتایا گیا ہے کہ قومیں کس طریقے سے برباد ہو گئی جب ان لوگوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اس کے بعد مومنوں کو کہا گیا ہے کہ نماز قائم کریں قرآن کی تلاوت کریں آئیے سورہ کی شروعات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا معنی اللہ کو معلوم کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف ایمان لانے کی وجہ میں چھوڑ دیے جائیں گے ان کو آزمایا نہیں جائے گا ہم نے آزمایا ہے ان سے پہلے والے بھی لوگوں کو تاکہ ہم جان لے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے ایک حدیث کے اندر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے لئے مدد طلب کیجئے ہمارے لئے دعا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ لوگ مظلوم تھے انہیں ستایا جا رہا تھا چاہے وہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا امار ہو یا سمیہ ہو مقداد ہو تمام کے تمام لوگوں کو آزمایا جا رہا تھا تکلیفیں دی جا رہی تھی تو خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے والے لوگوں کا کیا حال ہے جو لوگ تم سے پہلے گزرے انہیں پکڑ کے لائے جاتا زمین میں گاڑا جاتا آڑی لائی جاتی ان کے سروں پر رکھا جاتا اور انہیں دو حصے میں چیڑ دیا جاتا لوہے کی کنگیاں استعمال کی جاتی اور ان کا گوشت پوشت ہڈیاں ادھیڑ دی جاتی فما یسدہ ذالک اندینی تو یہ چیز بھی انہیں ان کے دین سے نہیں رکھ سکی واللہی لیتمن حادل عمر حتی یسیر الراکب من صنع الہدر موت لا یخاف اللہ وَالزِعِبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَاجِلُونَ صحیح بخاری کتاب الیکراہ کتاب نمبر نواسی باب نمبر ایک باب من اختار الضربہ والقتلہ والہوانالکفر حدیث نمبر چھے ہزار نوسو تیلس یاد رکھو یہ حکم یعنی اسلام مکمل حکر رہے گا یہاں تک کہ ایک گھوڑ سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا اللہ کے علاوہ لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو آگے تذکرہ ہو رہا ہے جو لوگ برائی پر برائی کرتے جا رہے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے کیا ہی برا فیصلہ ہے وہ لوگ یہ سوچ میں ہیں کہ ہم تو برائی کر رہے ہیں پھر بھی ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے لئے کوشش کر رہا ہے اور جو کوشش نہیں کرتا جو انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے بیچ میں تذکرہ ہوا کہ کچھ ایسے ماں باپ تھے جن کے بچے اسلام قبول کر لیے تو اب وہ چاہتے تھے کہ اسلام سے انہیں واپس لوٹا لیا جائے اسلام سے انہیں ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آیت اتاری اور ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے لیکن اگر وہ دونوں حکم دیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھراؤ تو ان دونوں کی اتباہ مت کرو ہماری طرف تم لوگوں کو لوٹ کرانا ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لے اہد فی معصیت اللہ تبارک و تعالی کسی بھی آدمی کی اطاعت نہیں ہے اس حکم میں جس حکم میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو مسندہ حمد جد نمبر پانچ صفحہ نمبر چھہ سٹھ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس حکم کو مانا نہیں جائے گا تذکرہ ہو رہا ہے ان منافقوں کا انہیں لطاڑا جا رہا ہے انہیں ڈرائے جا رہا ہے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے تم کیسے مومنوں جب تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا لیکن جب مدد آ گئی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مومنوں اب کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کافر لوگ کہتے ہیں اے مومنوں ایمان چھوڑ دو ہماری راستے کی پہروی کرو ہماری اتبا کرو ہم تمہارے بوجھوں کو اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ کہتا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا ہاں یہ ظالم لوگ بوجھ اٹھائیں گے اپنا بھی اور ان کا بھی جن کو ان لوگوں نے بھٹکایا ہے آگے انبیاء کا تذکرہ ہے نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم میں بھیجا وہ ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے لیکن جب قوم نہیں مانی ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی قوم نہیں مانی تو توفان آیا وہ لوگ غرق ہو گئے ڈوب گئے اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ نیک لوگوں کو بچا لیا اس میں عبرت ہے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے کہ کتنا وقت درکار ہوتا ہے آدمی ہمت سے کام لے یہ کام کافی کٹھن ہے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم میں یہ نصیت ہے اے لوگو یاد رکھو کیا انجام ہوا نوح کے نہ ماننے والوں کا پھر اس میں عبرت بھی ہے اے مومنوں صبر کرو نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک صبر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا انما تعبدون من دون اللہ اوسانون و تخلقون افقا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا انداللہ الرزق وعبدوہ واشکرولہ الیہ ترجعون بے شک تم لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجھ رہے ہو چاہے وہ سونے کے ہو پتھر کے ہو مٹی کے ہو تابے کے ہو پیتل کے ہو چاندی کے ہو کسی اور چیز کے ہو اللہ کے علاوہ بنا کر پوجھ رہے ہو اور تم گڑھگر کر نئی باتیں لاتے ہو بے شک تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے رزق تلاش کرتے ہو جبکہ روزی روٹی کا مالک صرف اللہ ہے اسی سے تلاش کرو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بلاخر قوم نے کیا کہا جب قوم سے بات نہیں بنی حجت نہیں کر سکی قوم تو کیا کہا قوم نے کہا ان کو جلاو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا اللہ نے ان کی مدد فرمائی ان کو بچا لیا مومنوں کے لئے نشانی ہیں توحید کی دعوت دی آخرت کی بھی دعوت دی ان لوگوں کو چاہیے دیکھیں کیسے اللہ نے پیدا کیا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا تمام کے تمام لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے قوم کے تذکرے کے بعد لوٹ علیہ الصلاة والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے وَلُوتَنِ اسْقَالَ لِقَوْمِ اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ حَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْرِجَالَ وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ وَتَعْتُونَ فِي نَادِكُمْ الْمُنْكَرِ لوٹ علیہ الصلاة والسلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم لوگ غلط کام کرتے ہو وہ کام کرتے ہو جو دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ تم لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے ہو وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ اور راستے کو کار دیتے ہو راستے بند کر دیتے ہو وَتَعْتُونَ فِي نَادِكُمْ الْمُنْكَرِ اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کرتے ہو مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو اسلام کے اندر یہ چیز حرام ہے جو کوئی مرد کو استعمال کرتا ہے بچوں کو استعمال کرتا ہے انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ الصلاة والسلام کی قوم کو برباد کر دیا ہے اللہ انہیں بھی برباد کر سکتا ہے مولد دیے ہوا ہے جب پکڑ لے گا تو چھوڑے گا نہیں لوت علیہ الصلاة والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے لوت علیہ الصلاة والسلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم لوگ غلط کام کرتے ہو وہ کام کرتے ہو جو دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا تم لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے ہو وَتَقْتَوُنَ السَّبِيل اور راستے کو کار دیتے ہو راستے بند کر دیتے ہو وَتَعْتُونَ فِي نَادِكُمْ الْمُنْكَر اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کرتے ہو مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو اسلام کے اندر یہ چیز حرام ہے جو کوئی مرد کو استعمال کرتا ہے بچوں کو استعمال کرتا ہے انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ الصلاة والسلام کی قوم کو برباد کر دیا ہے اللہ انہیں بھی برباد کر سکتا ہے مولد دیے ہوا ہے جب پکڑ لے گا تو چھوڑے گا نہیں سنو نبی دعود کتاب الحدود کتاب نمبر سینتیس باب نمبر اٹھائیس حدیث نمبر چار ہزار چار سو باسٹھ تم مردوں سے بدفعلی کرنے والے کو پاؤ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے بھی بدفعلی نہیں کر سکتا ملعون منتا امراتن فی دبوریہ سنو نبی دعود کتاب نمبر بارہ باب نمبر چو والس بابن فی جامعین نکاح حدیث نمبر دو ہزار اکسو باسٹھ وہ آدمی ملعون ہے پھٹکار ہے اس پر جو کوئی اپنی بیوی سے بھی بدفعلی کرتا ہے یہاں تک کہ عورت عورت سے بھی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتی ایک روایت کو حیسمی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اور اس کے رجال کو روایت کرنے والے کو سقات کہا ہے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں وہ کہتے ہیں حدیث نمبر دس ہزار پانس سو وڑتالیس میں اس سحاقو بین النسائی زنن بینہنہ کہ عورتوں کا عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ زنہ ہیں اس کے راوی واصلہ ہیں وہ کہتے ہیں رجالہو ثقات اس کے رجال ثقات ہیں سچے ہیں کتاب الحدود و الدیات کے اندر یہ حدیث موجود ہے تذکرہ اور آگئے کہ اللہ نے ان کو برباد کر دیا شعب علیہ الصلاة والسلام جو مدین میں تھے اپنی قوم سے کہا تھا وَإِلَا مَدِيَنَا خَاہَمْ شُعِبَا قَالَيَا قُوْمِ عَبُدُ اللَّهِ وَارْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ایک اللہ کو مانو آخرت پر یقین نکھو زمین میں فساد مت فیلاؤ اس سے پہلے لوت علیہ الصلاة والسلام کے واقعے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ راستوں کو کار دیتے ہو مطلب راستوں پر بیٹھ کر جو راستے گزر رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر تم ان کے ساتھ بے ہیائی کرتے ہو بدفعلی کرتے ہو یا اس کا مطلب یہ کہ تم مردوں سے مل رہے ہو تو تمہاری نسل کٹ جائے گی عورتوں سے ملو اپنی بیوی سے خواہش پوری کرو تب تو تمہاری نسل چلے گی بچے پیدا ہوں گے وَتَعْتُونَ فِيْنَادِكُمُ الْمُنْكَرِ اس کا معنی یہ کہ تم عام مجلسوں میں بے ہیائی کرتے ہو کتنے ایسے تھے جو عام مجلسی میں زور آواز سے ہوا خارج کر دیتے کتنے ایسے تھے جو اغلام بازی کرتے تھے کتنے ایسے تھے جو سب کے سامنے بے ہیائی کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے ہو سکتا ہے یہ تمام برائیاں ان کے اندر موجود ہو شعب علیہ السلام نے کہا کہ ناب طول میں کمی مت کرو اللہ نے پکڑ لیا انہیں آد کا تذکرہ سموت کا تذکرہ ان قوموں کو اللہ نے پکڑ لیا برباد کیا فیرون کا قارون کا حامان کا پھر اللہ نے کہا ہم نے ہر ایک کو پکڑ لیا ان کے گناہ کی وجہ سے کسی کے اوپر بارش نازل کر دی میہ برسایا اور کسی کو چیخ نے پکڑ لیا اور کسی کو ہم نے ڈبو دیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا وہ کون تھا قارون تھا اسرائیلی سیٹ تھا اپنے مال پر اور اپنے خزانے پر اسے فخر تھا اس لیے دنیا میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ فخر نہ کرے غرور نہ کرے تقبر نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے برباد کر سکتا ہے کس طریقے سے اللہ نے قارون کو برباد کیا ہے کہ اس کو محل سمیت ہی اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور وہ دھستا چلا جا رہا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تذکرہ ہو رہا ہے انکبوت کا معنی جو ہے وہ مکڑی ہے یہ سورہ انکبوت ہے مکڑی کا واقعہ بیان ہوا ان کی مثال ایسی ہے کن کی مثال جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں مددگار بنا لیا ہے گویا کے مکڑی کا گھر ہے جالا ہے کتنا کمزور ہے مکڑی کا جالا آپ ہاتھ لگائیں تو فوراں ٹوڑ جائے گا گویا کے غیر اللہ کی مثال جس کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں مددگار تسلیم کر رہے ہیں اپنا مشکل کو شامان رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں گویا کے مکڑی کا جالا ہے مکڑی کا گھر ہے اس لئے لوگوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے کیا ہوا ان کا قوموں کو ہم نے برباد کر دیا کیا غیر اللہ کام آئے یہ بد کام آئے کچھ بھی کام نہیں آئے تمام کے تمام کو ہم نے حلاک کر دیا برباد کر دیا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یہ مثال ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لئے اقل مند ہی جاننے والے آدمی ہی ان کی سمجھ رکھیں گے غور کریں گے مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے قرآن کی تلاوت کیجئے نماز قائم کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے نماز قائم کیجئے بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے رکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کیا ہماری نماز ہمیں برائیوں سے رک رہی ہے ناظرین اکرام غور کیجئے آج ہم نماز بھی پڑھتے سودھ بھی کھاتے نماز بھی پڑھتے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے نماز بھی پڑھتے زنا بھی کرتے جبکہ نماز کی خصوصیت تو یہ ہے کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے رکتی ہے پتہ یہ چلا کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے عدا نہیں کر رہے اس لئے ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں رک رہی نماز کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عدا کیجئے نماز کو اللہ کے لئے خشو خضو کے ساتھ پڑھئے نماز کو پورے ارکان کے ساتھ ادا کیجئے تب وہ نماز آپ کو برائیوں سے رکے گی اقبال کہتے ہیں رحمہ اللہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہیں وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے تمام چیزیں وہی ہیں لیکن ہمارا جذبہ وہ باقی نہیں ہے اب قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نبی نے لکھا بھی نہیں اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنا جانتے بھی نہیں تھے آپ نہ کسی کتاب کو پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے ورنہ یہ لوگ شک کرتے یہ واضح نشانیاں ہیں آگے تذکرہ ہو رہا وہ لوگ عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں جب عذاب آ جائے گا تو کئی بھاگ کے جانے والے نہیں عذاب پکڑ لے گا پھر مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے اے میرے بندوں ایمان کو نہ چھوڑو جاؤ دوسری جگہ چلے جاؤ میری زمین کشادہ ہے ایمان پر قائم رہو ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے لوگوں کو ہماری طرف لوٹ کرانا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہیں کیوں ڈرتے ہو زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں جتنے بھی جانور ہیں اپنی روزی روٹی ساتھ ملے کے نہیں جاتے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے وہ ان کو روزی دیتا ہے تمہیں بھی روزی دے گا اللہ پر روزہ کرو اللہ سننے والا جاننے والا ہے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا وہ لوگ کہیں گے اللہ بارش کون اتارتا ہے وہ لوگ کہیں گے اللہ دنیا بھی زندگی کیا ہے آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے جب لوگ جاتے ہیں فائضہ رکبو فلفل کہ دعو اللہ مخلصین علیہ الدین سمندر میں جاتے تو اللہ ہی کو یاد کرتے وَمَنَ عَظْلَ مَنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذِّبًا بِالْحَقِّ لَمَّا جَعَا عَلَيْسَ فِي جَحَنَّمَ مَثُغْلِّ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو حق بات آ جانے کے باوجود بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو لوگ ہمارے راستے کے لئے کوشش کرتے ہیں دین پر ثابت قدم ہیں نیک عمل کر رہے ہیں ہم انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے ناظرین اکرام سورہ انقبوت کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی ایمان والوں کو کہا گیا ثابت قدم رہو جو کچھے ہیں ان کو کہا گیا پکے بنو انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے کہ انبیاء نے صبر کیا اے لوگو صبر کرو جھٹانے والی قوموں کا انجام کیا ہوا آخر میں نماز کے ذریعے کہا گیا نماز قائم کرو قرآن کی تلاوت کرو پھر زمین کو شادہ اللہ کی فائل جاؤ کیوں دین اسلام کو چھوڑ دوگے مجھ چھوڑو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے آمین سبحان ربک رب العزت عمائی صفون وسلام عر المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ